الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين والسلام علی رسول کریم و علی آلہ و عصب اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا آج ایک چھوٹی سی حدیث تین لفظ کی ہے اور اس کو یاد کر سکتے ہیں چھوٹی سی حدیث ہے تین لفظ ہے من سمت نجا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ صحیح حدیث ہے ترمیزی کی اور مصند احمد وغیرہ میں روایت موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں سے ہے جس کو جوامِ الکلم کہتے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی تھی کہ آپ تھوڑے لفظ میں بہت بڑی بات بولتے تھے یہ خصوصیت تھی ہمارے نبی کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اور کسی نبی کو آپ نے یہ نہیں دیا تھا کہ آپ مختصر تھوڑے الفاظ میں اتنی بڑی بات بول دیتے تھے کہ جو معانی کا سمندر ہوتا تھا انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے تین لفظ ہے من سمتا نجاہ آپ فرماتے ہیں جو چپ رہا وہ نجات پا گیا اس کا مطلب ہے من سمتا نجاہ جو چپ رہا خاموش رہا وہ بچ گیا وہ نجات پا گیا دیکھیں زبان جو ہماری ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس زبان سے بہت خیر والے کام بھی ہوتے ہیں ذکر ہے اسکار ہے تلاوت ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں بہت ساری عبادتیں ہیں جو آدمی اپنی زبان سے کرتا ہے جو اللہ سے قریب کرنے والے آمال ہیں لیکن اسی زبان سے بہت ساری ہلاکتیں بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں بہت ساری ہلاکتیں چاہے وہ جھوٹ ہو غیبت ہو چغلی ہو یا اس کے علاوہ جو ہے آپس میں فساد دالنا ہو یا کسی کو گالی گلوج دے دینا بہت سارے ایسے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں جو انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں کتنے رشتوں میں دراد آ جاتے ہیں صرف ایک بات کی وجہ سے صدیوں کے رشتے ایک جملے میں آدمی خراب کر دیتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان کئی سالوں کی محبت ایک جملے میں طلاق تھتم تو بہت ساری ہلاکتیں بھی اس زبان سے ہوتی ہیں اللہ کے نبی اس و سلم فرماتے ہیں من سمتہ نجا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا کس سے نجات پا گیا بہت ساری بلاؤں سے بہت ساری ہلاکتوں سے بہت ساری آنے والی مسئیبتوں سے بچ گیا بس صرف کیا کرنا ہے چپ رہے تو چپ وہاں رہنا ہے جہاں پر انجام بگڑنے والا جہاں پر ہلاکت ہونے والی ہے یا ہلاکت آ سکتی ہے انسان جو زبان سے بات نکالتا اس کی کئی قسمیں ہیں ایک وہ بات ہوتی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے نفع ہی نفع ہوتا ہے تو وہ بولنا چاہیے وہاں چپنے رہنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں کی من کانا یومینو باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَسْمُتْ کہ تم میں سے جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو جب وہ بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے تو جب ہم بولیں یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ہے یہاں پر بولنا چاہیے یہ خیر والی بات ہے اچھی بات ہے بھلی بات ہے دو لوگوں کے درمیان اصلاح والی بات ہے یا کوئی اچھی بات ہے تو وہاں بولنا چاہیے وہاں چپ نہیں رہنا چاہیے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے جب وہ بولے تو اچھی بات بولے تو بولنے سے پہلے دیکھنا چاہیے یہ خیر ہے یا شر ہے تو ایک بات تو وہ ہوتی ہے کلام کی ایک قسم ہوتی ہے کہ وہ خیر ہے تو وہاں بولنا چاہیے ایک قسم ہوتی ہے شر آدمی جانتا یہاں بولنے سے شر ہوگا اگر میں یہاں بولا تو بات بگڑ جائے گی وہ معلنو اس کو یہاں میں بولوں گا تو فساد ہوگا یہاں میں بولوں گا تو آگے نتیجہ خراب ہوگا پتا ہے اس کو لیکن بول رہا ہے وہاں نہیں بولنا چاہیے چپ رہنا چاہیے اس کے ایک چپ رہنے سے کتنے ساری مسئبتیں نہیں آئیں گی آدمی مسئبتوں سے بچ جائے گا کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے دو بھائیوں میں آپس میں نفرت پیدا ہونے سے بچ جائے گی اگر یہ چپ رہا تو تو ہم دیکھیں ہیں کہ جب بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے کلام کیسا ہے وہ بات خیر ہے یا شر ہے اگر شر ہے تو چپ رہے خیر ہے تو بولے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قسم ہوتی ہے خیر اور شر دونوں ہوتا ہے ایسی بات ہوتی ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں ہوتا ہے علماء نے کہا وہاں بھی چپ رہنا چاہیے وہاں بھی چپ رہنا چاہیے دونوں مکس ہے تو بھی لیکن یہ جو نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی وہ نفع پہ غالب آ جاتا ہے وہاں بھی چپ رہے جہاں مکمل خیر ہے وہاں بولے ورنہ چپ رہے تو یہ جو حدیث اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم عادت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا ہم سیرت پڑھیں گے تو حضرت جعویر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قصد حمد وغیرہ میری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے تھے آپ زیادہ چپ رہتے تھے یہ ہمارے نبی کی عادت تھی آپ چپ زیادہ رہتے تھے جو آدمی زیادہ چپ رہتا ہے نا وہ بہت سوچنے والا ہوتا ہے وہ بہت سوچنے والا ہوتا ہے بہت پلانی والا ہوتا ہے جو آدمی زیادہ چپ رہتا ہے اور جو آدمی بڑھ 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 ہمیشہ کیے رہتا ہے جب دیکھو جس مجلس میں دیکھو بولتا ہی رہتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرے گا اس سے نقصان زیادہ ہوں گے تو ہمارے نبی کی ایک صیرت یہ تھی کہ آپ چپ زیادہ رہتے تھے تو یہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آنی چاہیے ہم نبی کی صیرت اپناتے ہیں تو ہم زیادہ خاموش رہیں خاموش مزاجی یہ بہت اہم چیز ہے اور رہنا چاہیے ہاں جہاں خیر ہے وہاں بولنا چاہیے ایسا نہیں کہ حق بات ہے خیر بات ہے وہاں چپ رہنے وہاں بولنا چاہیے لیکن دیکھیں کہ یہاں یہ خیر واقعی پورا کا پورا خیر ہو اس میں شر نہ ملا ہو اگر شر بھی ہے تو چپ رہے پر نا آپ دیکھیں ایک آدمی اس کے ایک بات کی وجہ سے کتنے کتنے خاندان بکھر جاتے ہیں اس نے کیا کیا یہاں کی بات جا کے وہاں بول دیا بس یہاں سنا وہاں جا کے بول دیا اس لئے پہلے کے لوگ بولتے تھے نا ایک چپ ہزار چپ ایک چپ رہنے سے ہزار بلائیں ٹل جاتی تو آدمی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا منصہ مطلعہ نجات جو چپ رہا وہ نجات پا گیا تو نجات دنیا کے معاملے میں بھی کہ بہت سارے بگاڑ اور فساد سے بچ گیا اور آخرت کے معاملے میں بھی کہ بہت زیادہ اس کی زبان سے گناہ نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ اس کی زبان سے نقصانات نہیں ہوئی ہے جو آخرت نے پکڑے جائے قرآن کی آیت ہے نا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کی انسان جو بھی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں جو کچھ بولتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں ہم کو ہر رات جو سونے کے ڈائم دیکھنا چاہیے آج دن بر میں کتنا بولا ہوں کتنی بات خیر بولا ہوں کتنا شر بولا ہوں آج میری زبان سے کتنے الفاظ نکلے سوچنا چاہیے اپنا محاسبہ روزانہ کرنا چاہیے کہ فرشتوں کی ڈائری میں فرشتوں کے ریجشٹر میں آج میری کتنی باتیں لکھی گئی کتنی خیر گئی کتنی شر گئی سوچنا چاہیے ہم نہیں سوچتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ جو فرشتے ہیں جو کچھ زبان سے نکالتا ہے نوٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے تین جملے کی من سمتہ نجا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا تو جب ہم بولیں تو خیر بولیں اور جہاں شر ہے وہاں چپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی صیرت پر چلتے ہوئے ہمیں بھی زیادہ خاموش رہنے کی توفیق دے اور ہمیں جب بولنے کی توفیق اللہ دے تو شر سے بچتے ہوئے خیر بولنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن